بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوی ون آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی کرسپی اور چٹ پٹے سموسوں کی ریسپی شیئر کروں گی ان کی فیلنگ بھی بہت ہی مزکی بن کر ریڈی ہوتی ہے سموسے بھی بہت ہی کرسپی بنتے ہیں بلکل جیسے آپ بازار سے خریدتے ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب پہلے ہم اس کی تیار کریں گے دو دو کپ ہم لے لیں گے میدہ اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ہم اس میں ڈال دیں گے اجوائن ٹو ٹو ٹری ٹی بل سپون اس میں ہم ڈال دیں گے آئل اور آئل کے ساتھ اس کو بہت ہی اچھی طرح مکس کریں گے آہستہ ایسا مکس کرتے جائیں گے جب یہ پریس کرنے سے لڈو بننا شروع ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس طرح یہ لڈو جیسے بن رہے ہیں نا اس طرح بنتے جائیں گے اتنے ہی اچھے اور کرسپی سمو سے آپ کے بن کر تیار ہوں گے میڈکو ہم ریڈی کر لیں گے اور اس کو جو ہے وہ ہم تھوڑا سا آئل سے گریس کر کے سائیڈ پر رکھ دیں گے اب ہم ریڈی کریں گے فیلنگ آدھا کلو بوائل ہم نے لے لیے آلو ان کو میشر سے بہت اچھی طرح سے میش کر لیں گے جب آلو بہت اچھی طرح سے میش ہو جائیں تو اس میں آدھا کپ ہم ایڈ کر دیں گے مٹر مٹر میں نے لے کے بوائل کر لیے تھے اب اس میں ہم آدھا کپ جو ہے وہ چاپ کی ہوئی پیاز ایڈ کر دیں گے تازہ دھنیا جو ہے اس کو چاپ کر کے ایڈ کریں گے چاپ کی ہوئی ہری مچیں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون ہم جو ہے سوکہ دھنیا ایڈ کریں گے ہاتھ سے ہی کرش کر کے ون ٹیبل سپون اس میں ہم جو ہے وہ سوکہ زیرہ ایڈ کر دیں گے اس کو بھی ہم ہاتھ سے کرش کر لیں گے سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے ریڈ چیٹی پاودر ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے ہم ہلدی کا پاودر اور اس سب کو ہم مکس کر لیں گے تاکہ بہت ہی اچھی سی ہماری سپائسی سی فیلنگ بن کر تیار ہو جائے اس کو ہم فیلنگ کو تیار کر کے سائیڈ پہ رکھیں گے اب ہم نے جو میدہ گون کے رکھا تھا اس میں سے ایک پیڑا بنائیں گے اور اس کی بہت اچھی سی روٹی بنائیں گے اب ان سار بہت ساری ہم روٹیاں بنائیں گے اور ان کو ہم طوے پہ سیکھ کے اس طرح سے ریڈی کر لیں گے اب ان روٹیوں کو سائیڈ پہ رکھیں گے اور ایک روٹی لیں گے جس کو ہم بیٹ میں سے کٹ لگا لیں گے اس کے دو حصے کر لیں گے اب ایک حصہ سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور دوسرے حصے کی ہم کون کی شیپ دے لیں گے اب ہم سلری بنائیں گے جس میں ہم ٹو ٹیبل سپون میدہ لے کے اس کو پانی کے ساتھ تھوڑا تھک سا گوند لیں گے اور اس سے جو ہے ہم اس کون کو چپکا لیں گے کون ریڈی کرنے کے بعد اس میں ہم نے جو فیلنگ تیار کر کے رکھی ہے وہ ایڈ کر دیں گے فیلنگ کو بہت اچھی طرح پریس کر کے ایڈ کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی مطلب ادھر ادھر نہ ہو جائے فیلنگ باہر نہ نکلے اب فیلنگ کو جو ہے ایڈ کرنے کے بعد ہم جو دونوں کنارے ہیں اس کے کون کے ان کو ملائیں گے سلری لگا کے بہت اچھی طرح ٹائٹلی ہم اس کو اس طرح جوائن کر لیں گے اب ہم سارے سموسے اسی طرح تیار کر کے رکھ لیں گے ان سموسوں کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں تقریبا ایک مہینے کے لئے جب بھی آپ بنائیں گے یہ بلکل بہت ہی اچھے سے بنیں گے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اب ہم آئل گرم کریں گے اور تمام سموسوں کو کر لیں گے یہ بہت ہی مزے کے سموسے بنتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب